اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں افتخار آشمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میں آن لائن سٹوڈنٹس لاسٹ ویڈیو میں میں نے میتھمیٹس کلاس ٹین اس کی ایکسسائز سکس پینٹ ون کے فور قویشن کروائے تھے آج اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں قویشن فائیو سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا پی ڈی ایف لنک بھی موجود ہوگا آپ سے یہ سارے قویشن ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ویسے ایک قویشن آپ کو سمجھ آجا ہے آپ سارے کر سکتے ہو تو فیزیس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے کمیسٹری کی بھی انشاءاللہ جائے گی انگلیش کی بھی سٹارٹ کی ہوئے چپٹر ون کرا دیا اردو کی بھی چپٹر ون ہو گیا ہے اسلامیات کی بھی انشاءاللہ سٹارٹ کرا دوں گا اسلامیات کی بک آ چکی ہے آپ کھری سکتے ہو نئی بک ہے تو یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ انشاءاللہ تعالی آپ کو تمام سبجٹ کی ویڈیو اسی ایک کی چینل پر مل جائیں گی دیکھیں اس کے اندر جو مشکل کام ہے وہ اس کی ایکویشن بنانا ہے اور وہ بھی اگر آپ کو سمجھ آجائے کوششن کے مطابق آپ نے ایکویشن بنانی ہوتی ہے اب کوششن اس میں ہے وینہ نمبر ایڈیو آپ سپوس کریں نمبر ایکس ہے اس میں کیا کرنے فور ایڈ کرنے ایک سیڈ یہ بن گئی ہے دیکھیں دوسری سیڈ پر وہ کیا کر رہا ہے تھری ٹائمز ٹین سپٹیکٹڈ فرام ٹری ٹائمہ نمبر تو سب سے پہلے آپ نے ایکس کو ٹری ٹائم یعنی کہ ایکس ایک کو تھری سے ملٹیپلائی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ وہ ٹری ٹائم ہو گیا ٹری ایکس مائنس ٹین ہے یہ سبٹیکٹڈ ہے تو ٹین کو مائنس کار لینا ہے سیمپل ٹری ادھر ٹری ایکس پلس ہے ادھر آکے کیا ہو جائے جائے گا فور ادھر پلس ہے یکل دوسرے سیٹ پہ آکے ماینس ہو جائے گا ماینس ٹین اور ماینس فور ماینس فورٹین اور 3x ماینس گئے گا اور اس میں سے ایکس پلس کا جو ہے نکل جائے گا سبٹیک کر لیں گے تو سمبل ماینس کر رہے گا بڑے ڈیجرز کا سمبل ہوتا ہے تو ماینس ٹو ایکس اور ماینس فورٹین دونے سیٹوں پہ ماینس ہے کٹ جائے گا ٹو اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ادھر آکے divide ہو جائے благодар ایکس اس ایuz ایکل ٹوارٹین رو پانڈ ٹو ایکس اس ای Congratulations بنان کبراہ تو یہ تھا question number five اب ہم کرتے ہیں question number six problem Quanے میں رائیں تو question number six جو ہے وہ بھی بلکل فمکر ہے او یہ question number six ہے تو question number six اور seven میں عقرس لاغنی اکٹھتی رہے ہیں یہ حال قرآ دیتا ہوں question number six a mother is twenty one year older than her newborn baby ماں اپنے نئے پیداونے والے بچے سے اکیس سال بڑی ہے how old will be the baby when her age is one upon four that of her mother جب اس کی عمرہ اپنے ماں کا ایک بڑا چار حصہ ہوگی تو one upon four time ہوگی تو وہ کتنا بڑا ہوگا suppose the baby will be the x year old تو آپ نے suppose x اس کی ایج suppose کر لی ہے age of mother will be twenty تو اس کی ماں کی ایج چونکہ وہ ٹھنٹی اس سے بڑی ہے تو ٹھنٹی پلس ایکس یا x پلس ٹھونٹی آپ لکھ سکتے ہو تو یہ one upon four ہے تو یہ four نیچے آ جائے گا اور is equal to x very simple ہے یہ four ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر divide ہو رہا ہے یہ سیٹ پہ آکی کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا اب ٹھونٹی ون اور x ایک سیٹ پہ ہے اب x کو آپ دوسری سیٹ بھی لے جائیں یہ four x کو آپ ادھر لے آئیں ٹھونٹی ون کو ادھر لے کے آئیں ٹھونٹی ون پلس کا ادھر minus ہو جائے گا اور یہ ادھر آکے بھی minus ہو جائے گا تو minus four x میں سے x نکال لیں گے minus three x اور دوسری سیٹ بھی 21 ہے دونے سیٹ ہوئے minus minus cut جائیں گے three x is equal to twenty one اور three کے ساتھ یہ multiply اور دھر جا کے divide ہو جائے گا پچھلے question کی دلیں تھا اور یہ question جو ہے question number seven یہ بھی دیکھیں اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے some of the three consequent natural number اس میں تھوڑا سا آپ کے یہ بتانا ہے کہ consequent natural number کیا ہوتے ہیں باقی اس نے اس میں hints دے بھی دی ہیں تو consequent natural number جو ہے وہ is equal to one ninety two ہے تو آپ نے consequent natural number اس نے یہیں بتا دی ہیں کہ x minus one اور x اور x plus one اس کو آپ لیں گے تو ان تینوں کو پلس کر لیں اور یہ one ninety two کے برابر کر لیں یہ دیکھیں پہلا یہ لکھیں آپ x minus one اور اس کے بعد x پلس کا سیمبل ڈالیں اور پھر پلس کا سیمبل ڈال کے x پلس one کر دیں تو one ninety two کی equal کر لیں اب یہ one اور یہ یہ پلس کا minus کا one ہے اور یہ پلس کا one ہے یہ تو کٹ جائیں گے اور تین x ہیں تو یہ three x ہو جائے گا تو x کے ساتھ three multiple آئی ہو رہا ہے ادھا جا کے divide ہو جائے گا x کے ویلی نکلا جائے گا اب جہاں جہاں آپ نے x پوز کیا ہو گا تھا وہاں آپ 64 کے ویلیو پوٹ کر دیں x minus one کا مطلب ہے 64 minus one 3 آ گیا تو دوسرا تھا x already 64 ہے یہ اس میں سے بھی آپ نے x کی ویلیو پوٹ کر دیں ادھا بھی پوٹ کر دیں پھر x پلس one ہے x پلس one کا مطلب ہے 64 پلس one 65 یہ آپ کے پاس یہ یہ جو تین ڈیجٹس ہیں 63 64 اور 65 یہ آپ کی consequent نیچرل نمبر ہیں question number 8 بھی بالکل اسی طریقے سے یہ ہے the sum of the three consequent odd number اس میں نیچرل نمبر تھے اس میں odd نمبر ہیں تو وہ x minus 2 x اور x پلس 2 آپ یہ suppose کریں گے با کیوں اسی question کی طرح ہیں ان تینوں کو جمع کر دیں گے اور 2 سے 2 cancel ہو جائے گا 3 کے ساتھ x multiply ہو رہا ہے دوسری سیٹ پہ 3 divide ہو جائے گا یہ نکل آیا اب جہاں x ہے وہاں آپ یہ 303 ویلیو پوٹ کر دیں تو جہاں یہ دیکھیں x minus 2 لکھا تھا آپ نے آپ نے 303 minus 2 لکھ لینے x کی ویلیو تو already یہ ہی ہے اس کے بعد x پلس 2 تو آپ نے اس کے اندر 2 پلس کر لینے 303 305 ایک سوال یہ بچے آج میں سمجھا رہا تھا آپ نے آفرائن کلاس کو تو وہ یہ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ سر یہ odd number تو نہیں ہے تو بھئی یہ odd number نہیں ہے یہ جو آپ کا result نکلا ہے 301 303 305 یہ consequent جو result ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو وہ consequent odd number ہی ہے consecutive odd number ہی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہے question number 9 question number 9 کے اندر یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہی ہے اب اس میں کوئی فرق ہے نہیں صرف آپ نے اس کی یہ mix form ہے اس کو آپ fraction میں چینج کر لیں گے two two ones are two اور اوپر والوان اس میں پلس کریں گے آپ کو پتہ ہے اس کو proper fraction میں چینج کرنے کا طریقہ تو 3x پلس 2 ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر رہے جائے گا x پلس 6 اور دوسری ایڈ پر 3x پلس 2 منس 3 تو یہ اس ایڈ پر آپ اس کا یہ پورا 3x منس 2 تو ادھر لے کے آئیں گے یہاں پہ پلس پلس کا یہ ادھر پلس آئیدر آکے منس ہو جائے گا اور یہ 6 ادھر پلس ادھر آکے منس ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ نے اس کا LCM لیا ہے یہ x منس 3x اپان 2 کا تو LCM لیں گے تو LCM 2 آیا تو 2 اب ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ادھر جا کے کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور 3x میں سے 2x نکالیں گے تو just x رہ جائے گا یہاں پہ اس نے 2 ادھر جا کے ڈیوائیڈ کیا ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا دوسرے پہ جا کے ملٹیپلائی کیا تو S is equal to 18 very simple question تھا اس کے بعد question number 10 میں بھی کوئی فرق نہیں ہے صرف اس کے اندر ایک rectangle ہے اور اس نے question میں کیا بولا ہے the length of the rectangle is 4 cm more than its breath اس کی breath سے اس کی length 4 cm زیادہ ہے if the perimeter of the rectangle is 192 تو اس کی آپ find the length and breath تو یہ length ہے اور breath اس میں سے 4 times زیادہ تو اس میں 4 آپ یہ length زیادہ ہے تو length میں آپ 4 add کر دیں گے آپ نے اس کی breath suppose کر لی suppose the breath of the rectangle is x یہ breath آپ نے suppose کی ہے length میں 4 add کر دیں تو parameters آپ کو پتہ یہ فرمولہ 2x is equal to 2 into x plus 4 تو اب یہ 2 اندر ملٹیپلائی ہو رہا ہے x سے بھی اور 4 سے بھی 2x اور 2s are 8 اب یہ دیکھیں سیٹ پہ 2x اور 2x 4x ہو جائے گا یہ 8 ادھر پلس ہے جا کے منس ہو جائے گا تو انوائی نائن ٹرو سے 8 کو منس کریں گے 184 آپ 4 کے ساتھ x ملٹیپلائی ہو رہا جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا x کے ویلیو نکلائے گی یہ تھی یہ اس طریقے سے آپ نے اس question کو solve کرنا ہے 46 ہے اب جہاں پہ x ہے وہاں تو 46 آجائے گا اور x پلس 4 ہے تو آپ نے 64 میں 4 کو ایڈ کر دیں گے تو یہ کیا نکلائے گی یہ اس کی length نکلائے گی length یہ آپ نے نکالنی تھی breath تو یہ x نکلائی اور length اس میں 64 ایڈ کر دیں گے تو یہ question 10 بھی ہو گیا 6.1 complete ہو گئی ہے next video منشاللہ 6.2 کریں گے دیکھتے رہیے گا like کیجئے گا share کیجئے گا اللہ حافظ